اعوذ باللہ بال شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ before we go any further please click the subscribe button and the bell icon we upload many new videos weekly this way you can be notified of all of our new uploads and don't forget to click the like button thank you دوستو کرائم کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کون کون سی چیزیں کرائم کی وجہ بنتی ہے کون کون سی چیزیں دیکھیں یہ ہم چند چند اس کے چند پوائنٹس آپ کے گوشت گذار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایک کے حقوق کی خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے تو کرائم کی وجہ اس کے ریزلٹ میں کرائم ہوگا جھوٹ دھوکہ جھوٹ دھوکہ نہیں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا نہیں کیا جائے تو بھی کرائم کی وجہ بنتی ہے گھر میں لرائی جھگرے کا محول میں بات دراصل جو کرنے جا رہا ہوں وہ ابتداء 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 کہ گھر میں لرائی جھگرے کا محول ہر وقت بنائے رکھنا چھوٹی چھوٹی باتوں کا افسانہ بنا دینا چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکرنا اور لرائی جھگرے کا ایک بیٹل گرون بنا کے گھر بنا کے لکھنا گھر کا سکون گھر میں سکون نہیں ہے سکون برباد ہو چکا کیوں بابا گھر آئے بچے بنتے ہیں جی کہ یار بابا آگیا گھر سے بہار ہو جاؤ چھپ جاؤ کمرے میں بند ہو جاؤ ایک ایسا خوف باپ کا بچوں کے اوپر ہے کہ ان کے اندر دوستی ہی نہیں بن پا رہی ہے جب دوستی نہیں بنی گی تو اوپوزٹ ہوگے ایک دوسرے کے خلاف ہوگے تو گھر میں لرائی جھگنے کا محول بنائے رکھنے سے بھی کرائم جنم لیتا ہے بچوں کی دونوں مل کر یعنی ماں باپ مل کر اگر تربیت نہیں کر رہے ہیں وجہ کوئی بھی ہو دونوں مل کر اگر تربیت نہیں کر رہے ہیں تو بھی کرائم چھوٹی کرائم یا وڈی کرائم مگر کرائم یہاں سے بھی جنم لیتی ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ماں باپ اگر بچوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں تو کبھی ماں باپ کے اگنسٹ میں ہو جاتی ہے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے کبھی باپ ماں کے اگنسٹ میں سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی گھر میں وائلن گھر میں وائلنس اور کرائم کی اپتہ جا ہوتی ہے کھر سے باہر سوسائیٹی میں معاشرے میں گھر میں ایک ظلم جبر بربریت کا محول آپ نے بہت سارے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں کے محفوظ رکھے گھر میں ظلم اور جبر کا محول ماں باپ میں ہر وقت تو 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 میں میں ہوتے رہنا آپ نے دیکھا ہوگا تو تو میں میں چگرے ہو رہے ہیں باپ آیا ٹی وی زور سے لگائے وہ سننا ہے ہم کسی اور کو نہیں سننا چاہتے ہیں کیوں محولی نہیں بنا کر لکھا ہم نے نائنصافی اگر دو تین بچے ہیں بچے کو دیکھئے گا ان کو کمپلین ہوتی ہے کہ آپ نے بہن کے ساتھ ان کو مراد دے دیا آپ نے اس بھائی کو نہیں بولتے آپ مجھے بولتے ہیں آپ جب دیکھو مجھے ہی کمپلین کرتے رہتے ہیں میری اصلاح کرتے رہتے ہیں آپ نے بھائی جان کو دیکھتے نہیں ہے بہن کو دیکھتے نہیں ہے بہن بھی یہی بولتی کیا میں لڑکی ہوں اسی لیے مجھے روک ٹوک کیا جاتا ہے تو اس طرح گھر میں نائنصافی گھر سے نائنصافی شروع ہوتی ہے پہلے ہم بات کر چکے نائنصافی بھی کرائم کی ابتداء ہے وجہ ہے ادم اعتماد اعتماد نہیں آپ بچوں کے ٹرسٹ لیبل کو آپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے بچوں کے اندر اعتماد لانے کی کوشش کریں جب بچوں کے اعتماد نہیں ہوگا ہم کوئی باد ماہر کی کریں گے کہ فلا دوست نے ہمیں یہ بولا جو غلط تھا یا مانا جو غلط تھا یا ہم سے کوئی غلط کام کروانے چاہتا ہے ہم بچے جو ہیں ماں باپ سے شیئر ہی نہیں کر رہے اعتماد ہی نہیں کرتے کہ ماں باپ سے اگر بولیں گے باپ جو ہے وہ الگ سختی کا مظاہرہ کریں گے ماں جو ہے وہ الگ قسم کی سختی کا مظاہرہ کریں گی لہذا بہتر یہی ہے کہ keep quite نہیں بولو لہذا بچے اگر گھر میں شیئر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا گھر میں اگر باہر کی بات گھر میں آ کر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اعتماد نہیں ہوگا جب اعتماد نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگا جب گھر میں اتحاد نہیں ہوا جب اعتماد نہیں ہے تو اتحاد نہیں تو یہ بھی کرائم کی وجوہات ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے بچے زیادہ تر اپنے والدین کی ناقل و حرکت بچے عام طور پر اپنے والدین کی ایٹیچیون رویے کو واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کا مائنڈ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے مروں کی ہر ایک عمل کو اگر بڑے ہو جائے تو وہ آدھی ہو چکے ہوتے ہیں اور ماں بھی لڑتی رہتے ہیں ہمیشہ یا نہ ہٹو اس کا اثر بہت برا بچوں پر پڑتا ہے اگر وہ کرائم میں نہیں بھی انوالب ہوتے تو ان کی جو برائٹ فیوچر ہے وہ ضرور کمزور ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں مگر بچت نہیں ہوتی مصر آپ میرے سیکروں ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ماں باپ بات نہیں کرتے اگر وہ ہمارے آفس میں آئے یا کہیں محفل میں بھی دیکھیں کہ ماں ادھر گھوم رہی ہے باپ ادھر گھوم رہا ہے ارے یار اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو دونوں بیزار بیزار رہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے ہے لیکن غیر کی طرح رویہ رہتا ہے غیر بن کر رہ رہے ہوتے ہیں رشتوں میں بیاں بی بھی مگر ایک دوسرے سے باچت رہی ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے لیے ویل فیر نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہرش رویہ یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کرائم اس کی بھی وجہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی بچوں کا مائن ڈسٹرم ہوتا ہے اور بچے تشدد کی طرف بچوں کے رجحان پیدا ہوتی ہے تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں اب وہ اپنی طاقت کے مطابق تشدد کا اظہار مظاہرہ کرتے ہیں کیللس لوگ بہت سارے لوگ کیللس ہوتے ہیں ارے یہ کیا چھوڑو یار اس نے یہ کیا چھوڑو یار کسی نے کمپلینٹ کیا چھوڑو یار ہر وقت دیکھئے گا وہ بس چھوڑو 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 کا رٹ لگائے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ اگر کسی نے کیا تو اسی دوسروں کے سامنے کسی نے اگر کمپلینٹ کیا آپ کے بچوں کی تو ان کے سامنے بچوں کے انسلٹ کرنا شروع کر دیا یا آپ ایسا بھی دیکھیں گا بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کو بولتے ہیں یار ہمارے بچے کو سمجھاؤ اس میں یہ یہ بری عادت ہے یار ہمارے بچوں کو سمجھاؤ وہ ہماری بات نہیں مانتے ماں کے بھی یہی کمپلینٹ ہو رہی ہوتی ہے اور باپ کے بھی انفورچنٹلی یہی کمپلینٹ ہو رہی ہوتی ہے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بچوں کی انسلٹ کرتے ہیں اس طرح سے بھی بچوں کے ذہن میں خلابی پیدا ہوتی ہے پھر بچے کرائم کی طرف راغیب ہونے شروع ہو جاتے ہیں ٹرسٹ کی کبھی نہ بیوی بیوی پہ ٹرسٹ کرتی نہ بیوی 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 پہ ٹرسٹ کرتی کسی لیبل کا آپ دیکھ لیجئے صرف ایک لیبل نہیں جتنی بھی سالی دی جائے کب ہے گھر گھر کی کہانی سوائے جس پر اللہ نے رحم کیا ہو جو اقل مند لوگ ہیں وہ بچے ہیں لیکن ان کو بھی وہ شیعہ رہنا آنکھیں کھول کر رکھنا بھائیو کوشش کریں ریسپیکٹ کریں ہم اپنی ہر بات کی خاتمے پہ اینڈ پہ سالوشن کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے کہ دیکھئے ان چیزوں سے بچے اپنے گھر کے محول کو اچھا بنائے نالیج حاصل کریں پہلے تین پوائنٹس کو بات کر چکے نا سبر شکر اور فرگیمنس فرگیتنس اور علم حاصل اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ جو وجوہات کرائم کی ابتداء کرائم کی شروعات کرائم کے انصر کرائم کی جو جو سبب یہ سب گھروں سے ہوتے ہیں بھائیو سب گھروں سے ہوتے ہیں اپنے گھر کو صحیح رکھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی ایڈوائز کیجئے ان چیزوں کی اس کو اور بہتر بنانے کی اللہ نے آپ کو بھی وزٹ اپ دیا ہے چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے ہم بہت ڈیٹیل میں اس کی بات چیت نہیں آگے بنا سکتے مختصر مختصر کی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھا اس کو آپ دسکرائب کیجئے بزید اس کو بہتر کیجئے اپنے گھر کو صحیح رکھئے اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے دعا دوسروں کے لئے کیجئے تاکہ جو دعا قبول کر رہا ہے وہ آپ پر بھی رحم کریں لہذا دعا دوسروں کے لئے کیجئے اللہ وہ دعا گھوم کر لٹائے گا آپ کو اپنا خیال لکھئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں سبسکرائب کو خاص کر اس لئے بولنا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو گولڈن رونز آپ کے گوش گزار ہوتے ہیں یہ سب سے آپ آگاہ ہوتے رہے جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ پیورلی پروفیشنل ہے آزمودہ ہے معاشرے میں ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں اپنے زندگی کا فرز پورا کرے تاکہ آپ کا گھر آپ ایک پھلدار درخت کے مانے بنے آپ کا گھر ایک رول موڈل گھر ہو آپ دوسروں کے لئے بیسالی بنے اس کے لئے صرف ضروری ہے try to improve your wisdom through your knowledge and action ابھی یہی تک یہی سے ہم ختم کرتے ہیں اپنے بھائی اسلم پرویش کو یاد کیجئے گا سبسکرائب کرنا ہرگز من بھولیے گا اور جو ہی اگر آپ محسوس کریں کہ ایڈوائز that will be better for us ایڈوائز بھی کیجئے سبسکرائب کیجئے ایڈوائز کیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور ہم سب کو یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ